اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے سپارٹ کرپٹو کرنسی ایکسچین سرویسز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ٹولز جیسا کہ کاپی ٹریڈنگ سوفٹیئر پورٹوفولیو ٹریکنگ اور ایک سوشل پلیٹفارم مہیا کرتا ہے اپنے دوست ٹریڈرز سے باتچیت کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اب یہ اکانٹ بنائیں اور پائیں 30% آف اپنے پہلے پلان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ٹریڈنگ پروفیٹیبل جاری ہوگی آج ہی ویڈیو میں ہم گولڈ کو 28 اپریل تھرس ڈے کے لیے انالائز کریں گے اور یہ گولڈ کا ڈیلی کا چارٹ ہے ڈیلی کے چارٹ میں کل میں نے آپ کو ایک لیول بتایا تھا 1886 کا میں نے کہا تھا اگر یہاں پہ گولڈ آپ کو کنفرمیشن دیتا ہے تو یہاں سے بائی کریں ایک اور چیز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا گولڈ 1908 کو جب تک بریک نہیں کرتا 1886 کی گھنٹیاں بکتی رہیں گی اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ ہمارا جو ٹی پی تھا 1906 سے ہم نے سیل کیا تھا گولڈ کو 1886 ہمارا ٹی پی تھا وہ ہٹ ہو گیا گولڈ میں کل کے دن اور 1886 کو اب جو دیکھیں اگر کرنٹ سیچیشن میں گولڈ نے ڈیلی کی کینڈل سے بریک کر دیا ہے اب جو 1886 کو اس نے بریک کیا تو اس کے بعد نیچے کی طرف ہماری جو سپورٹ ہے وہ 1870 ہمارے پاس ہے 1871 اور ٹو کے آس پاس ہے 1871 ٹھیک ہے اور یہ ایک سپورٹنگ زون ہے جو کہ 1865 سے 1871 یہ ایک پانچ چیڑا لوگ کا زون ہے یہ ایک سپورٹنگ زون ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو اس نے جو ہے یہ ویسے ریزیسٹنس تھا اس نے لاس ٹائم یہاں پہ گولڈ کو سپورٹ کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ریزیسٹنس دی تھی اگر 1865 سے اکتر کے زون میں گولڈ یہاں آکے سٹے کرتا ہے چار گھنٹے کے چارٹ میں آپ کو کوئی کنفرمیشن کینڈل بنتی بھی دیکھ رہے دیتی ہے جیسے کہ ڈو جی کنڈل بنتی ہے ہیمر بنتی ہے اس طرح کہ اگر کنڈلز بنتی ہیں کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے تو یہاں سے بائک کیجئے اگر آدھر وائز گولڈ جو اس ٹائم سٹرونگ بیریشن میں ہے میری خیال میں اسے ویڈاؤٹ کنفرمیشن ہی اس میں نہیں چلنا چاہیے اور یہ اتنا کیوں گر رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کرنسی انڈیکس ڈیکس وائے بلکل سٹریٹلی فاروڈ اوپر جا رہا ہے سیدھا جیسا کہ آپ اگر اس کا چارٹ دیکھیں تو یہ سیدھا نیچے آ رہا ہے کیونکہ انٹرسٹریٹس ہائک کرنے ہیں فیڈ نے اور وہ اس ٹائم 0.25 سے یا 0.5 تک کے انٹرسٹریٹس ہائک کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر سٹرونگ ہو رہا ہے اور گولڈ جو ہے اس ٹائم مطلب کہ ویک ہو رہا ہے اور جو یہ لیسٹ اڈیکٹیو ہو رہا ہے انویسٹرز کے لیے تو یہ ہمارے پاس ڈیلی میں ایک زون ہے اٹھارہ سو پینسٹ سے اٹھارہ سو اکتر کا اگر آج کی کینڈل اس زون سے اوپر کلوز ہوتی ہے اڈیکشن لے کے اور چار گھنٹے میں ہمیں کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے تو یہ یہاں سے بائے ہوگا در اگر یہ آج کی کینڈل اٹھارہ سو پینسٹ سے نیچے کلوز ہوگی تو پھر گولڈ جو ہے اٹھارہ سو باون اور اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھالی سے باون کا ایک اور سپورٹنگ زون ہے ہمارے پاس یہ چار ڈالر کا یہاں پہ آسکتا ہے اٹھارہ سو سل کیا تھا انہی سو چھے سے یہ ہمارے پرسو کی ٹریٹ تھی اور اٹھارہ سو چیاسی کا ہمارا الحمدللہ ٹی پیٹ ہوئے اس کے بعد اٹھارہ سو چیاسی پہ یہ ایک ہیمر بنا تھا یہاں پہ یہ بلو کنڈل آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک گھنٹے کے چارٹ میں ہمارے پاس مالنگ سٹار پیٹن بنا تھا یعنی کہ ٹیکنیکلز ہمیں بائے بتا رہے تھے یہاں سے وہ اس کی کنفرمیشن پہ میں نے آپ کو اٹین نائیٹی سے بائے رکمنٹ کیا تھا لیکن اگلی کنڈل جو ہے اس نے اس کی کنفرمیشن کو انویڈ کر دیا اور اٹھارہ سو پچاسی کا بریک آؤٹ کر دیا تو اٹھارہ سو پچاسی کا جیسے ہی بریک آؤٹ ہوا ہم نے پچاس دولر کا لانس لیا اور میں نے آپ کو کہا تھا ایکزیٹ ہو جائیں نہ ہوتے ہیں ہمارا اٹین سیونٹی اٹھارہ سٹاپ لاؤس تا ہیٹ ہو گیا ابھی تک تو ہم نے پائنٹ ڈالر کا سٹاپ لاؤس لیا ٹھیک ہیٹ ہو گئے ہیں ٹیکنیکلز کو فالو کریں تو ہمیں لاؤس کم ہو سکتا ہے اور پروفیٹ اچھا ہو سکتا ہے ابھی اگر کرنٹ سیچیوشن کی بات کریں تو چار گھنٹے کے چارٹ میں بھی ہمارے پاس یہ ایک سپورٹ ہے ہمارے پاس اٹین سیونٹی تھری کی اس کے بعد سیکنڈ سپورٹ ہے اٹین سیونٹی اور سکس کی اب اس کو ہم اپنی ہی آج کی کینڈلز کے پاس دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا سپورٹ ٹھیک ہے اٹین سیونٹی تھری سے یہ ابھی جو اٹین سیونٹی فور کی سپورٹ ہے یہاں پہ یہ ابھی اس کو ریچ کر رہا ہے میرے خیال میں یہ اگر یہاں آتا ہے تو یہ فیلال اس کو بھی بریک کر جائے گا اگر یہ اس کو بریک نہیں کرتا یہاں پہ کوئی پیٹرن بناتا ہے ماننگ سٹار یا پہ ڈوزی کی کینڈلز بناتا ہے ایک گھنٹے کے 4 آر کے چارٹ میں تو پھر یہاں سے بائے ہو سکتا ہے ادر وائز جو ہے یہ اس کو بریک کر کے اٹین سکسٹی فائیب کی طرف آ سکتا ہے اٹین سکسٹی اگر ایک سپورٹ ہے چار گھنٹے کے چارٹ میں ڈیلی کے چارٹ میں 1865 to 74 ویسے بھی ہمارا ڈیلی کے چارٹ میں سپورٹ اگر 1865 پہ ہمیں کنفرمیشن ہوئی تو اگر یہ بائے ہو سکتا ہے ادر وائز 1865 کا بریک آٹ ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے ہمارے پاس بریک آٹ کرتا ہے چار گھنٹے کی 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 سکتا ہے 1865 یعنی 10 ڈولر کے لیے اور 1865 کو یہ ہولڈ نہیں کرتا تو ہم اس کو 1850 تک کے لیے سیل کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو 50 سے 55 کے زون میں بائی کے دیکھیں گے تو یہ جو ہے گولڈ کی سیچویشن ہے آج ہم چلتے US آئل کی طرف جی یہ US آئل کا چار ہے اس میں ہمارے پاس کل میں آپ بتایا تھا ڈیلی کے ریزیسٹنس تھی 102 اور اس کے اوپر ہمارے پاس دونوں کا ٹیسٹ ہو گیا اور ہم 94.9 یعنی 95 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اب ہم 4 گھنٹے کے چارٹ میں دیکھتے کہ آج کی 99.5 یا سیون کی اس کو برک کرتا ہے چار گھنٹے کی نیچے کلوز کرتا ہے تو پھر یہ 97 اور اس کے بعد 96 تک آ سکتا ہے نیچے تو ان سپورٹ پر آج کے دن آب آپ نظر رکھنے ہے اگر ان کا breakout ہو تو شام سالے پانچ بجے پاکستان وقت مطابق ڈالر کا سٹرونگ ڈیٹا ہے جو کے گولڈ کی مارکیٹ کو امپیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد شام سالے سات بجے ہمارے پاس نیچرل گیس ٹوریج ہے جو کہ ڈالر